جی تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جی سفر کی دعا تو آپ لوگ کہیں گے جی سفر کی دعا کیوں پڑھا رہے ہیں تو میں اس سفر کی دعا اسی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ کیونکہ میرے آج فرس ڈے ہے میں ڈرائیونگ سکھنے کے لئے گئی اور یہاں پہ میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کیا کیا ہیں ان کی فنکشنز کیا ہیں یہ بتا رہے تھے جو میڈ ویلی ہے وہ بریک ہے یہ سائٹ اور جو بلکل سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آ رہی ہے وہ ہے جی ریس تو مجھے یہاں پہ سمجھا رہے تھے اور کہتی کہ یہ ایک بیسک چیز ہے ڈرائیونگ کے لئے جو سب سے پہلے سیکھو گے اس کا کیا فنکشن ہے اس کے بعد جی فیلم میں نے بسم اللہ پڑھی اور آپ کیمرے کو نہ دیکھیں گا کہ کیمرہ کیوں ادھر ادھر ہو رہا ہے کیونکہ آج ساری جتی بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے یہ میری ہزبر نے شوٹ کیا ہے ان کو بلکل بھی نہیں پتا کہ کیسے طرح کیمرہ پکڑنا ہے اور کیا تو پہلے ہی میں معذرت کر لیتی ہوں تو اللہ کا نام لے کے سفر کی دعا پڑھ کے میں نے سب سے پہلے ڈرائیونگ سٹارٹ کی اور میں سب لیڈیز سے کہنا چاہوں گی جنٹس تو چلیں پھر بھی ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں تو میں سب لیڈیز کو کہنا چاہوں گی چاہے ان کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے لیکن ان کو ڈرائیونگ آنی چاہیے ڈرائیونگ بہت بڑی سکل ہے جو اگر آپ کے گھر میں گاڑی کھڑی ہے اور آپ کے گھر میں اٹلیس دو ڈرائیونگ زور ہونے چاہیے جن کو ڈرائیونگ آنی چاہیے اگر کوئی ایک کوئی مسئلہ ہو جائے یا اس کو کہیں جانا پڑ جائے یا کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہو جائے دوسرا جو ہے وہ گاڑی ڈرائیونگ کر کے لے جا سکے اور کسی کی طرف آپ کو مطلب دیکھنا نہ پڑے یا آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ گاڑی تو کھڑی ہے لیکن ہم چلا نہیں سکتے اور اگر گاڑی نہیں بھی ہے تو گاڑی ڈرائیونگ کرنی آنی چاہیے اس لیے کہ آپ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں مینز کہ اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے ڈرائیونگ کے لیے تو آپ کسی کو بھی گاڑی ڈرائیونگ کر کے لے کے کسی جا سکتے ہیں کہ کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے کسی کو ہسپیٹل لے کے جا سکتے ہیں تو گاڑی سیکھنا ایک فن ہے اور بہت ہی ضروری چیز ہے آج کل کے دور میں آج کل کے محول میں ڈرائیونگ جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ لیڈیز کو ضرور آنی چاہیے تو دیکھیں جی میں نے فرنس ٹائم گاڑی ڈرائیونگ کی ہے میں نے اس سے پہلے کبھی ڈرائیونگ سیکھ میں بیٹھی بھی نہیں ہوں اور میرے ہزبر نے پہلے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا بریف کیا کہ یہ کس طرح ہے اور کیسے چلانا ہے گاڑی کیونکہ آٹومیٹک ہے تو اس کو چلانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور وہ مجھے ساتھ ساتھ سارا کچھ بریف کر رہے تھے سمجھا رہے تھے کہ گاڑی کس طرح مطلب سٹیرنگ کیسے رکھنا ہے اور کس طرح موو کرنا ہے اس کو اور کتنا آپ نے رائٹ لے جانا ہے سٹیرنگ کو کتنا لیفٹ لے جانا ہے یہ بالکل میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ سپیڈ بریکر آ رہے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے ساتھ ساتھ کے ابھی سلو ہو جاؤ اور آرام سے مطلب سپیڈ بریکر سے گزرنے کے بعد پھر سپیڈ اپنی جو ہے وہ ریز تیز کر لو اور پہشام مت ہو اپنے آپ کو پریشر میں مت لاؤ کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں بلک پریشر پیشنٹ ہوں تو میں ڈر رہی تھی مجھے سلک رہا تھا کہ جیسے بھی میرا بلک پریشر ہائے ہو رہا ہے تو میرے ازبر نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتی رہو گی تو تم کبھی بھی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکو گی ان چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے یہ سوچو کہ میں ایک نارمل انسان ہوں اور میں بھی ڈرائیو کر سکتی ہوں تو آرام سکون سے ڈرائیو کرو میں ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ مجھے اتنا اعتماد دے رہے تھے اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم تیز ڈرائیو کرو تھوڑا سا سپیٹ لگاؤ میں کہتی کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں ایک دم سے کوئی آگیا آگیا یا مجھے ٹرن کرنا پڑا تو میں شاید گاڑی کو نہیں سمال سکوں گی لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں ساتھ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اعتماد کے ساتھ ڈرائیو کرو اور میں گھر سے آتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہزمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ارادہ کر ہی لیا ہے گاڑی سیکھنے کے لئے تو کانلی مجھے بالکل ڈانٹیں گا نہیں بہت آرام سے اور پیار سے سمجھائیں گے تو میں تب ڈرائیو سیکھوں گی ورنہ میں نہیں سیکھوں گی لیکن ہزمنٹ کہتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں اگر میں ڈانٹ بھی دوں تو تمہاری بہتری کے لئے ڈانٹوں گا کیونکہ ذریعی بات ہے اگر آپ ڈرائیو سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بھی ہے آپ کی جان بھی رسک میں ہوتی ہے اور ساتھ میں بیٹھے والے کی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کر کہ ڈرائیو سیکھنی چاہیے اور احتیاط سے کرنی چاہیے اور اگر ڈانٹ پڑ بھی جائے تو وہ ایسا جیسا نہیں ہے کہ مطلب آپ اس کو اپنی انا کا مطلب مسئلہ بنا لیں اس لئے میں گھر سے ہی وہ کافی آرام سے سکون سے گئی تھی کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا ہارش بھی ہوئے تو میں چک کر کے برداشت کروں گی کیونکہ مجھے گاڑی سیکھنی تھی تو ساتھ میں یہ جو گاڑی گزر رہی تھی یہ بھی یہاں پہ ڈرائیو سیکھنے کے لئے آئے تھے تو مجھے پہلے ہی میں نے دور سے جب ان کی گاڑی دیکھی تو میں ڈر کی میں نے کہا وہ روڈ پہ تو گاڑی ہے میں کیسے گزاروں کی تذبن کہتے ہیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سکون سے گزاروں میں ساتھ بیٹھا ہوں اور جب ان کی گاڑی کے قریب آئے تو گاڑی کو سلو کر لینا تاکہ وہ آرام سے گزر سکیں اور ہم بھی آرام سے گزر سکیں تو اسی طرح مطلب وہ ساتھ ساتھ مجھے گائیڈ کرتے گئے اور جب میں یہاں پہ آئی تو میں نے پھر جب مطلب ایک روڈ تھا ایک سوسائٹی ہے یہاں پر ہم لوگ ڈرائیونگ کرنے کے لیے آئے تھے یہ آجتی زیادہ رش نہیں ہے تو میں نے دور سے جب یہ ٹرکس دیکھیں تو میں اتنا سخت ڈر گئی میں نے کہا اوہو اب تو یہ ٹرک آ رہے ہیں میں کیسے گزاروں گی پھر میری عزمین نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو میں تمہارا ساتھ جو ہے سٹریڈنگ کو موف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں پریشان مت ہو پریشن میں مت آؤ آرام سے سکون سے جو ہے اپنا فوکس کر کے چلاو اور میں نے کار تو لیا لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں جب سامنے سے کوئی گاڑی یا کچھ بائٹ والا ایون کی کچھ سائیکل والا بھی آگر آ جائے تو میں ڈر جاتی ہوں اور میں عزل کرتا ہے میں باہر نکل کے ان سے کہوں کہ خود ہی سائٹ پر ہو جائے مجھے ادھر ادھر گاڑی کو موہ نہ کرنا پڑے مجھے اتنی حسی آئی تھی میں ایس منٹ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں مطبع ویسے خالی سڑک پر تک چلا رہی ہوں اور ایزی چلا رہی ہوں لیکن سامنے سے جب بھی کوئی گاڑی آ جائے تو مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے تو ابھی ہم آگے جب آ رہے تھے تو دو ٹرک پارٹ ہوئے تھے یہاں پر تو پھر میں ڈر گئی میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں بس میں نے کہا اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا اب تم احتیاط سے اپنے آپ کو فوکس کر کے خود سے گاڑی کو آگے لے جاؤ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اعتماد سے گزارو تو پھر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ خود ہی سے جو ہے وہ یہاں سے گاڑی کو گزار لیا تھا آپ یقین مانے کہ میری یہ فرس ٹائم تھی میں نے فرس ٹائم یہ ڈرائیونگ کی تھی اور آپ دیکھیں گے کہ جاتے ہوئے تو میں آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا میں نے اس میں سے کہا کہ پلیز ویڈیو اچھی بنائیے گا میں اپنا ایکپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فرس ٹائم اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ کو سکھانے والا بندہ اچھا ملے جو مطلب آپ کو اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کو سکھایا سکے اور وہ آپ کو آپ کے حساب کو زیادہ پریشر میں نہ لائے آپ کو بہت زیادہ مت ڈانٹے کیونکہ جب آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے اس کا دماغ پریشر میں ہے لیکن جب آپ ساتھ سکھانے والا آپ کو ڈانٹے گا تو آپ کا دماغ مزید پریشر میں آئے گا اور آپ ضرور کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کریں گے تو یہاں پر یہ ہے کہ میرے حسابن بہت ہی آرام سے کام ہوگے مجھے بتا رہے تھے چیزیں تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ جب بھی انچی آواز کرتے جائیں گے تو مجھ سے گاڑی لگ جائے گی تو انہوں نے کہا نہیں میں آرام سے تمہیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے اوپر اعتماد رکھو اب یہ میں فرس ٹائم میں نے جب یہ اس طرح میں لے کے جا رہی تھی تو ابھی ہم سوسائٹی میں انٹر ہوئے تھے اور جو ہی ابھی آپ دیکھیں کہ میں ٹرن کیا تو میرے اندر اتنا اعتماد آیا میں نے فرس ٹائم گاڑی کو میں نے ان سے کہا آپ مجھے ٹرن کر دیں کہتے ہیں نہیں میں ٹرن نہیں کروں گا تم خود ٹرن کرو میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں تو یہ میں نے فرس ٹائم گاڑی وہ مجھے بتا رہے تھے اور میں نے ٹرن کی اور بلکل ساتھ ساتھ وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ ابھی ٹائرز کو ایسے موڑنا ہے ابھی ایسے کرنا ہے ابھی سٹیرنگ کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ تو میں وہ ساتھ ساتھ بلکل میں نے اسی لئے وہ وائس نہیں ڈالی کہ وہ ان کی آواز مطلب وہ ساتھ ساتھ بول رہے تھے مجھے سمجھا رہے تھے تو یہ ابھی میں نے فرس ٹائم مطلب لائف میں فرس ٹائم گاڑی کو ٹرن کیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مجھے پھر اتنا اعتماد دیا کہ ایک چکر ایک راؤنٹ انہیں لنگا لیا ہے ابھی جو واپسی کا جتنا ہے وہ تم نے خود سے اپنی سینس یوز کر کے ابھی تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے بریک کیا ہے ریس کیا ہے میں ریزبن بار بار مجھے اپٹیشیٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو مجھے بڑا حصلہ مر رہا تھا اور مجھے تھا کہ میں انشاءاللہ میں کر سکتی ہوں میں کر دوں گی اور میں چلا سکتی ہوں گاڑی اتنا مشکل نہیں ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے ہر بندہ چلا سکتا ہے جس اس کا تو یہی روح تھا لیکن بریک اور ریس کا ہی سارا فنکشن تھا تو پھر مجھے دماغ ایک فوکس تھا کیونکہ آٹومیٹک گاڑی ہے تو اتنا زیادہ اس کو چلانا مشکل مجھے نہیں لگ رہا تھا لیکن ظاہری بات ہے آپ جب فرس ٹائم چلاتے ہیں تو سٹیرنگ کو سمجھنا کہ کس سائٹ پر گاڑی چلانی ہے مجھے تو ایون کی یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو روڈ کی کس سائٹ پر رکھنی ہے تو وزمن کہہ رہے تھے کہ روڈ کی جو ہے تو آپ جو ہے بلکل روڈ کی میڈ میں رکھ کے ڈرائیو کرو تاکہ گاڑی ایک دم سے رائٹ پر بھی نہ چلی جائے اور ایک دم سے لیفٹ پر بھی نہ چلی جائے تو میں اپنا ایکسپیرنس آپ سے یہ شیئر کاریوں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ گاڑی کو موو کر رہی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑی ہو رہی تھی مجھ سے بیلنس نہیں تھا مطلب گاڑی میں تو پھر جو ہے اچانک سے جب میں ٹرن کر کے جب فرس ٹرن میں نے گاڑی کو کیا تو اس کے بعد الحمدللہ کہ میں نے فیل کیا کہ مجھے مجھ میں ایک دم سے اعتماد آنے لگیا ہے پھر میں نے خود یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گاڑی تھوڑی سپیڈ سے چلانا شروع کر دی اور مطلب میرے اندر خود سے اعتماد آ گیا اور سب سے پہلے یہ کہ مجھے مطلب حضبن نے کھا کہ تم بہت اچھا ڈرائیو کر رہی ہو میں تو مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ تاکہ میرے اندر اعتماد رہے اور میں سیم نہ جاؤں ڈر نہ جاؤں تو یہ دیکھیں میں خود ہی سے پھر جب واپس لا رہی تھی سوسائٹی سے تو میں نے ڈرائیو کیا اور میں بہت اچھی ڈرائیو کر کے ماشاءاللہ سے لا رہی تھی لیکن پھر بھی میں ڈر تو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ ڈر کے ساتھ تھوڑا اعتماد بھی تھا کہ نہیں ابھی مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے اور میں انشاءاللہ چلا لوں گی اور میں انشاءاللہ یہ کر لوں گی میں کیوں نہیں کر سکتی پہلے میں ڈرتی تھی میرے ہزبن نے بہت دفعہ مجھے کہا کہ آو میں تمہیں ڈرائیویں سے کھاتا ہوں تو میں کہتی تھی کہ نہیں مجھے تھوڑا سا انزائیٹی ایشو ہے تو میں کہتی تھی کہ نہیں نہیں میں نہیں چلا سکتوں گی میں گاڑی کے مار دوں گی کسی کا نقصان کر دوں گی اپنا نقصان ہو جائے گا تو میں کہتی تھی کہ نہیں میں نے نہیں چلانی ہے میں نے سیکھنی نہیں ہے تو ہزبن مجھے بہت کہتے تھے کہ نہیں میں آفس ہوتا ہوں کبھی تمہیں ضرورت پڑے بھائی جانے کے لیے یا بچوں کو کچھ ضرورت پڑے تو تمہیں کم از کم درائیونگ آنی چاہیے چاہوے تو مجھ کو چلاو نہ چلاو لیکن آنی ضرور چاہیے تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بہت دنوں سے پہلے اپنے آپ کو منٹلی پرپیر کرتی رہی ہوں کہ میں نے سیکھنی ہے تو میں مجھے حسلے کی ضرورت ہے مطلب پہلے منٹلی اپنے آپ کو میں نے ریڈی کیا کہ ٹھیک ہے مجھے سیکھنی ہے سیکھنی ہے اور بس اب میں سیکھ کروں گی انشاءاللہ تو بس مجھے یہی تھا میں نے کہا کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں کہ گاڑی ڈرائیو کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے اندر اعتماد ہے اور آپ کو گاڑی سے کھانے والا جو ہے آپ کو جو کہہ لیں کہ آپ کا جو استاد ہوگا یا آپ کا جو ٹیچر ہوگا وہ اچھا ملنا چاہیے آپ کو تو پھر آپ جو ہے ایزیلی گاڑی کو ڈرائیو کر لیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہی دیکھیں میں چلا رہی ہوں میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے بائی گوڑ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور میرے ازبن بھی جب میں نے گاڑی روکی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی رائیونگ سیٹ پہ آ جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مطلب جہاں پہ بہت زیادہ رشوالا ایریا ہے تھا اور تم نے بہت ہی اچھی گاڑی ڈرائیو کی ہے اور اس کے بعد خمد و لیلام خیروفیت کے ساتھ گھر آئے تو آپ کو پتا ہے لیڈیز کے اصل کام ہوتے کہیں کچن کے تو پھر میں سب سے پہلے پھر میں کچن میں آئی اور میں نے بچے پوچھنے لگ گئے کہ ماما جب کا پہلا ایکسپیرینس تھا کیسا رہا گاڑی کیسے ڈرائیو کی کہاں تک لے کہ گئیں کتنی اور میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے میں نے فرس ڈے تھا اور میں نے سیونٹین کلو میٹر میں نے گاڑی ڈرائیو کی اور میں خود حیران تھی جب میری ایسپیرین نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں پتا ہے آج تم نے کتنی ڈرائیو کیا ہے میں نے کہا کتنا دستنس میں نے ڈرائیو کیا ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہتے ہیں کہ تم نے سیونٹین کلو میٹر ڈرائیو کیا ہے تو میں حیران رہ گئے میں نے کہے اتنا زیادہ کہتے ہیں ہاں تو میں پتہ بھی نہیں چلا میں نے کہا نہیں میرا فوکس ہی نہیں تھا کہ کتنے دیر سے میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں کیونکہ میرا تھا کہ میں جس سیکھنی ہے سیکھنی ہے بس پھر گھر آئے تو کوکنگ پہ شروع ہو گئے میں کوکنگ کرنے لگی تو چلنج یہ تھا آج کا ولاغ آئی ہوپ کہ آپ کو ٹھیک لگا ہوگا کچھ پسند آیا ہوگا لیکن میں انکرج کرنا چاہتی ہوں لیڈیز کو جو ڈرتی ہیں ڈرائیو کرنے سے تو بالکل بھی نہ ڈریں اور اپنے آپ کے اندر اعتماد لائیں ڈرائیویں سیکھیں میرا فرس ڈے تھا آپ نے دیکھا کہ کیسا رہا لیکن میں پریکٹیس کرتی رہوں گی کیونکہ کہتے ہیں پریکٹیس میں من پرفیکٹ تو میں تو وومن پرفیکٹ بننا چاہتی ہوں تو اس لئے میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ڈرائیو کریں تو چلیں جی یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کارنلی اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اوکے جی اللہ حافظ